اور القسم خواہ سواد میم سے ہے اور جھگڑے کو کہتے ہیں کوارل کو کہتے ہیں انگلیش میں تو یہاں ہم کچھ آیتیں دیکھتے ہیں اور پھر کچھ حدیثیں چھوٹے حدیثیں میں کور کروں گی تاکہ پھر وہ آپ آدھی ہو جائے اچھا جھگڑے کا مین ریزن کیا رہا تھا دو پارٹی جس میں اختلاف رائی ہوئی مطلب آپ کچھ کہہ رہے ہیں وہ کچھ کہہ رہا ہے اور اختلاف رائی ہو کے وہ بات بڑھتے گئی لیکن وہ بات جب بڑھتی جب دونوں بھی آنسر کرے اگر دونوں میں سے ایک رک جائے تو بات وہاں ختم ہو جاتی تو جھگڑا کیا ہوتا ہے it goes on and on and on تو یہاں پر پہلی جو آیت ہے سورت الیاسین کے آیت نمبر 77 ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان دیکھتا نہیں کہ ہم نے اسے نطفے سے بنایا نطفہ مطلب حقیر پانی تو اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کیا دیکھتے نہیں کہ تم ایک حقیر پانی سے بنے ہوئے ہیں پیدا کیا اور پھر وہ سخت جھگڑالو بن گیا تو یہاں فَإِزَا هُوَ خَسِيمٌ مُبِينٌ خَاسُوا عَدْمِيمٌ مطلب بہت جھگڑا کرنا اور مُبِينٌ خُلَّمْ خُلَّا تو ہم تو ایک حقیر پانی سے بنے ہوئے ہیں لیکن کیسا ہم اپنی جو فارمیشن ہیں وہ بھول کے کس طرح ہم جھگڑا کر رہے ہیں اور پھر نیکسٹ جو آیت ہے وہ ہے سورت البقرہ آیت نمبر 204 ہے وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ هُوَا عَلَدُّ الْخِسَامُ اب یہ آیت میں بتا رہے ہیں وَيُشْهِدُ اللَّهَ اور اپنے نیک نیتی پر وہ بار بار یہ نا ایک ہپوکریٹ کی صفت بتا رہے ہیں منافق کی تو اب منافق تھوڑا بات یہ سمجھیں گے تو پھر یہ آیت سمجھ میں آگئے منافق کیا کرتا کہ اس کی عادت رہتی کوئی بات کو یقین دلانے کے لئے وَنْلَا ہی تَلَّا ہی میں سچ کہہ رہا ہوں کیونکہ اس کو پتا ہے کہ سامنے والا یقین نہیں کرے گا تو وہ بار بار خسم کھاتا تاکہ سامنے والا جو ہے نا اس کے باتوں میں آ جائے تو یہاں پر وہی بول رہے وَيُشْهِدُ اللَّهَ تو وہ کیا کر رہا گواہ بنا رہا اللہ تعالیٰ کو جو بھی اس کے دل میں ہے نا تو اس کو وٹنیس کر رہا اور کہہ رہا کہ وَهُوَا أَلَدُّ الْقِسَامِ لیکن اللہ تعالیٰ بول رہا ہے نہیں یہ تو بہت زیادہ جھگڑا لوا اور قسام اور جھگڑا کرنے والا ہے تو یہاں پر کیا ہے معلوم ایک بولتے دیکھئے بہت برا ایک برا تو یہاں پر دو ورڈز آئے جیسے ویری بیڈ تو اب یہاں پر اس کے لئے کیا ہے گیا مطلب بہت زیادہ جھگڑا کرنا ایوری ٹائم فائٹ میں انوالف رہنا اور قسام پھر وہی جو ہم ورڈ دیکھے تھے جو ایرابک میں جھگڑے کے لئے آتا تو دو ورڈز یوز ہوئے بھی ہوا اور قسام بھی ہوا جھگڑا بھی کر رہا اور موسٹ بہت زیادہ جھگڑا کرنا تو یہاں پر بہت زیادہ جھگڑا کرنے کے لئے آیا اور پھر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث فرماتے ایک شخص انٹر ہونے والا رہتا تو آئیشہ رضی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے کہ یہ شخص جو ہے نا اس کا مطلب خلق اتنا صحیح نہیں ہے مطلب یہ بہت زیادہ بیڈ لینگویج یا بیڈ بیہیوئر ہے لیکن ایس سون ایس وہ پرسن انٹر ہوتا تو بہت اچھے سے بات کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر آئیشہ رضی اللہ علیہ وسلم پوچھتے آپ تو پتہتے کہ یہ انسان بہت القسمو مطلب بہت جھگڑالو ہے اور اس کا ایسا بیہیوئر بیڈ بیہیوئر ہے لیکن آپ تو اتنا اچھا اس سے بیہیوئر کرے تو بولے کہ ہاں اس کا بیڈ بیہیوئر ہے لیکن میں اپنا بیہیوئر کیوں خراب کروں آپ سمجھ رہے ہیں سامنے والا کتنا بھی بیڈ بیہیوئر ہو لیکن صلی اللہ علیہ وسلم ایک تیچ کر رہے بتا رہے دیکھیں یہ امہات المومینین جو ہمارے مائیں ہیں وہ بھی ہم کو تیچ کریں کیسے ہمارا اپنا سلوک ہونا چاہیے تو پھر یہاں ہم لرن کرنے والی کیا چیز ہے ایون تو کوئی انسان کتنا بھی خراب ہو اس کی بیڈ لینگوئج ہو بیہیوئر ہو لیکن ہم اس کو سلام کریں گے اور اچھا بیہیوئر کریں گے اور بولتے کہ نہیں آئیشہ رضی اللہ نا کہ وہ کتنا بھی برا ہو لیکن میں میں تو اس کے ساتھ اچھا بیہیوئر کروں لیکن تم کو اس لئے کہہ رہا تھا کہ تم ایتیات کرنے کے لئے اب ہمارے پاس بھی ہوتا کوئی کہتے کہ ہاں فلا انسان ایسا جھگڑا کر رہا ہے لیکن ہم کیا کرتے ایتیات کر لیتے لیکن اس میں آگے نہیں بڑھتے تو وہ بات ہے اور دوسری چیز ہم یہ سیکھنے والی ہے قرآن میں بھی آتا سورة الفرخان میں جب جاہلوں سے ملو تو کہو کہ خالو سلامہ اور آگے پڑ جاؤ کیونکہ وہ جاہل انسان سے کچھ لوگ آپ کے اوپر آنا چاہتے بہت زیادہ بتمیزی کرتے تو یہاں اسلام یہ بھی نہیں سکھاتا کہ آپ بتمیزی کا چانس دو ہوتا نا بیک ہوم میں سپیشلی ایشین کنٹریز میں جیسا وہاں سے میں جیسا انڈیا میں میں دیکھتی ہوں کہ بچپن میں بار بار سکھاتے تھے ہاں کوئی ایک گال پہ مارے تو دوسرا گال دو اسلام میں ایسا نہیں ہے یہ یہ ٹیچنگز غلط ہے کیونکہ وہ ہم جو کلچر میں تھے ایک ہندوئیزم میں تھے تو ہندوئیزم کا کلچر ہے تو ہندوز وہ غلط ٹیچ کر رہے ہیں ہمارے پاس ایسا نہیں ہے فساد پھیلاؤ ایک انسان ظلم کر رہا تو اس کو بول رہا ہے ہاں تو اور ظلم کر it's not so تو یہاں پر کیا ہے کہ روپ دینا ہے اور یہ بھی نہیں ہے کہ اب کس کو پبلیسائز کر دو oh he اور she ایسا ہے اور ویسا بھی نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے اب آگے ہم ایک دو چھوٹے حدیثیں دیکھیں انشاءاللہ we'll start the تفسیر اب یہاں پر عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ جس کو most hated person اللہ کے نظر میں کون ہے جو بہت جھگڑا کرتا تو بہت جھگڑا کرنے والا یہاں پر بول رہے حدیث کے الفاظ ہے اور پھر اس کے بعد یہاں پر بھی دو ورڈ بھی ہے تو مطلب یہ ہے اور رجولین مطلب آدمیوں کے لیے آتا ہے لیکن ان جنرل سب شخص سب لوگوں کے لیے آئیں گا تو وہ انسان جو جھگڑا بھی کر رہا اور بہت زیادہ جھگڑا کر رہا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اب غد بہت زیادہ اس کو ہیٹ کرتے اس کو ناپسند کرتے ایسے انسان کو تو اور دوسری چیز ہم یہ یاد رکھنا چاہئے جب ابو بکر صدیق اور دوسرے شخص کا جب جھگڑا ہو رہا تھا آپ جب تک خاموش تھے کیا تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیپ سمائلنگ کر رہے تھے جیسے ہی وہ جواب دیئے وہاں سے ہٹ گئے جب بعد میں پوچھے تو بولے کہ ہاں فرشتے آنسر بیک کر رہے تھے جب تک آپ خاموش تھے لیکن جیسے ہی آپ آنسر کرنا شروع کرے فرشتے چلے گئے تو ہمارے پاس بھی کیا ہے اگر ہم حق پر ہے پھر بھی اگر ہم جھگڑا چھوڑ دیں گے اور وہاں سے چلے جائیں گے اب ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ چڑھانے کے لئے دو طریقے ہوتے ہیں آپ پر بھی کہ آپ سے کوئی بات کر رہا اور آپ وہ بات کو ادھوری چھوڑ دیں گے اس میں جھگڑا اور بڑھ جاتا وہ نہیں کہہ رہی ہوں میں کہ دونوں کی آرگیومنٹ ہو رہی ون ٹو ون وہ بھی جھگڑا کر رہے آپ بھی کر رہے ہیں اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جانے تو آپ کوئی انسان بہت ذاتی کر رہا تو جب آپ سوچ رہے ہیں کہ نہیں اب اتنا میں نہیں وہ کر سکتا میں خاموش ہو جاؤں اور بیسٹ وہی ہے طریقہ ظلم سہنے کے لئے بھی نہیں کہہ رہے ہیں لیٹر آن آپ جا کے سمجھا سکتے تو اس میں کیا ہوں گا آپ کو جنت کا میڈل پارٹ ملنا وسط الجنہ آپ حق پہ ہے آپ صحیح ہے پھر بھی آپ چھوڑ دیں تو وسط الجنہ تو جھگڑے کے تعلق سے بہت سارے حدیثیں ہیں لیکن میں چاری تھی کہ کچھ چھوٹے سے حدیثیں ابھی ہم تھوڑا فوکس کرتے ہیں کیونکہ پھر ہمارے لئے تفسیر کے لئے بھی ٹائم چاہیے تو یہاں پر مین ہم جو سیکھیں یہ جھگڑے کے تعلق سے کہ آپ حق پہ ہے آپ صحیح ہے پھر بھی جب دو لوگ ایرگیومنٹ کر رہے ہیں ایک خاموش ہو جائے چاہے وہ ہسپنڈ وائف ہو چاہے بچوں کے تعلق سے ہو یا نیبرز ہو یا کوئی بھی لوگ ہو ایون دو آپ حق پہ ہے لیکن پھر بھی آپ خاموش ہو جائے انٹیل انلیس وہ کام ڈاؤن ہو جائے لیٹرون آپ سمجھائیے کہ یہ یہ بات تھی اگر وہ سمجھ جائے ٹھیک ہے نہیں سمجھے تو پھر اللہ پہ چھوڑ دیجئے اور اللہ تعالیٰ دیکھو آج کی ہم دعا میں کیا سکھے تھے جو تقویے کی اللہ بہترین کارزاز ہے تو اللہ تعالیٰ بہترین کارزاز ہے اللہ تعالیٰ بہترین اس کا نیمہ بدل دینے والا ہے آج اگر آپ کے ساتھ کوئی ذاتی کر رہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ ریوارڈ کرنے والے اور یہاں پر ایک حدیث آتی کہ بولتے کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اگر میں کسی کو کوئی بری بات کرا کوئی مومن کو اور کسی کے ساتھ میں کچھ ذاتی کرا تو آخرت میں میں گواہ کرتوں کہ میں اس کے لئے ریسپونسبل ہوں تو اگر کوئی پوچھنا چاہے تو مجھ سے پوچھے لیکن آپ سب تو جانتے کہ وہ تو بالکل معصوم تھے لیکن وہ آپ دیکھئے دنیا میں اپنا جو معاملہ حصاف کر رہے ہیں ایسا تو بات ہی نہیں خلق نظیم تھے آپ تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی مومن کو میں اگر ذاتی کرا تو اسی دنیا میں میں اس کے لئے دعا کر رہا ہوں کہ وہ جو ہے نا اس کی ذاتی کو میری معاف کر دے اور میں اس کے لئے دعا کر رہا ہوں تو ہم بھی یہ حدیث سے کیا سکے ہمارے ساتھ کوئی ذاتی کرا چاہے بھائی بہن ہو کوئی رشتہ دار ہو یا دور والے مجھے لگتا کہ ہمارے جو خریبی لوگ ہیں وہ زیادہ ذاتی کرتے دوسرے لوگوں کی اتنی جرت نے رہتی کہ آپ کے اوپر پیر بھی رکھیں لیکن جو آپ کے خریبی لوگ رہتے ہیں سب سے زیادہ بہت زیادہ آپ سے بتتمیزی سے پیش آتے تو آپ اللہ کے لئے معاف کر دے اور اللہ کو گواہ کر کے بولیے کہ اللہ تعالی یہ میں آپ کے لئے کر دیں اور پھر اس کے بعد وہ اللہ تعالی اتنا اچھا ریٹریبیوٹ کرتے اس دنیا میں اور آخرت میں بھی تو انشاءاللہ یہ ہوتی ہے